اور اب آپ کو بتائیں گے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس منیب اختر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے عدالت میں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے خلاف درخواست کی سمات کی عدالت میں درخواست گزار ایڈوکیٹ ندیم شیخ کا کہنا تھا کہ شاہد خاکان عباسی 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے الان جی سکینڈل میں شاہد خاکان عباسی کا نام نامزد ہے وہ وزیراعظم بننے کے اہل نہیں الان جی سکینڈل سے ملک کو دو ارب ڈالر کا نقصان پہنچا اس کے ذمہ دار شاہد خاکان عباسی تھے دسمبر دوہزار سولہ میں شاہد خاکان عباسی کا نام ناب انکوائری سے نکال دیا گیا عدالت سے استدعہ ہے کہ الان جی کیس کی انکوائری کی جائے اور جی آئی ٹی بنائی جائے کے نام کیس سے نکالا جائے شاہد خاکان عباسی وزارت پیٹرولیم نہیں چلا سکتے ملک کیسے چلائیں گے عدالت نے ایڈوکیٹ ندیم شیخ کو آئندہ سمات پر مکمل دستابزات اور تیاری کے ساتھ دلائل دینے کا حکم دیتے ہوئے سمات دس اگست تک ملتوی کر دی